صرف سو روپے کے دودھ کے ساتھ چھے سے آٹھ پیالے آئس کریم کے آرام سے بن جاتے ہیں پچاس روپے کی تو صرف ایک کلفی ملتی ہے مارکٹ میں آپ مارکٹ اسٹائلی آئس کریم بنائیں نہ اس کے لیے ماوے کی ضرورت ہے نہ کسٹر پاودر کی نہ بریڈ کی نہ کسی کریم کی نہ کسی کیمیکل کی نہ مشین کی مارکٹ میں کس طرح آئس کریم دیار کی جاتی ہے آج ہم وہ رازہ آپ کو شیئر کرتے ہیں جو آج سے پہلے کبھی کسی نے نہیں بتایا انہی کوئی آسانی ہو گئی ہے یا ڈونگے پر پر تسی آئس کریم دے بناو موجہ کرو السلام علیکم میں ہوں کرن اور آپ دیکھ رہے ہیں یوٹیوب چینل کرن کے گر تسی پوری مکمل اینڈ تک ویڈیو دیکھ کر آئس کریم دے ریسپی تیار کی تھی یقین منو انہی پرفیکٹ اور انہی سستی آئس کریم دے ریسپی تو آنو آج تو پہلے کتنی دکھائی دیتی ہوگی تو سب سے پہلے آپ نے سور پی کا مارکٹ سے آدھا کلو دودھ لے آنا ہے ایک کڑائی لے لیں آپ کڑائی میں دودھ کو ابلنے کے لیے رکھتے ہیں جب دودھ میں ایک بالا آجائے فلیم کو آپ نے میڈیم لو کر دینا ہے تاکہ دودھ ہمارا کرتا رہے لیکن خوشک نہ ہو یہاں پر جی ہم نے تھوڑا سا اس میں سے دودھ نکال لیا تھا لیدہ کر لیا تھا کچھا دودھ اسی آدھا کلو دودھ میں سے اب یہاں پر ہم نے لے لیا ہے میڈا اگر میڈا نہیں ہے تو کوئی گالنی کاروچ جڑا بھی روٹی واسطے آٹا استعمال ہوندہ تو اسی اوہی لے لنا تین کھانے کے چمچ اس میں ہم نے آٹے کا استعمال کرنا ہے اگر میڈے کا استعمال کریں گے زیادہ پرفیکٹ تھوڑی کریمی سی بنے گی اس میں آئیس بہت کم آئے گی اس کے بعد آپ نے چھے کھانے کے چمچ یہاں پر لے لینا ہے ملک پاوڈر ہم اس میں کسی کریم کا کسی بھی کیمیکل کا استعمال نہیں کر رہے ہیں ملک پاوڈر یعنی کہ خوشک دودھ آپ نے مارکٹ سے لیا ہے دو ساشے لے لیں پچاس پچاس روپے والے یعنی سو روپے کا خوشک دودھ ہو گیا اور سو روپے کا ہمارا جو یہ والا ڈیری والا دودھ ہو گیا یعنی دو سو روپے میں آپ کی اتنی ساری آئیس کریم بنیں گی انشاءاللہ تُسی دیکھو کنی باندی دیکھو اور ملک پاوڈر کو ہم نے دودھ میں اچھی طرح مکس کر لیا اب یہ کرتا ہوا دودھ ہے اس میں ہم وہ دودھ مکس کرتے جائیں گے اور اسپیچلہ کو ہم نے چلاتے رہنا آپ نے چمچ چلاتے رہنا تاکہ اس میں لمس نہ بنیں اس کے بعد اب یہاں پر اس آئس کریم کو بننے میں تھوڑا لگنے والا ہے ٹائم اس میں ہم نے جلدی بلکل نہیں کرنی اس میں ہم کریمی ٹیکسچر لے کے آئیں گے جس سے کہ ہم اس کے اوپر کی جو آپ ہی کے فائدے کیلئے ہم یہ ریسپی میں بتا رہیں گے یہاں پر پچیس سے تیس منٹ لگنے والے ہیں اب میں نے میڈیم لو فلیم کر دیا اس میں اچھی طرح ساری چیزوں کو مکس کر دیا اب یہ پکتی جائے گی میڈیم لو فلیم پر تھوڑی تھوڑی دیر کے بعد پانچ پانچ منٹ کے بعد آپ دیکھیں گے اس کے اوپر ایک ملائی کی تیہ آتی جائے گی تو آپ نے ہر پانچ منٹ کے بعد اس میں چمچ چلا دینا ہے اس طرح کر کے آپ نے تیس منٹ تک اسے پکانا ہے لیکن میڈیم لو فلیم پر آپ نے جلدی بلکل نہیں کرنی ہائی فلیم کریں گے تو اس نے جلدی سے خوشک ہو جانا ہے اور آئس کریم کی وہ بات بھی نہیں ہوگی وہ کریمی بنے گی بھی نہیں تو ہم اسی کے اندر سے ملائی کو نکال رہے ہیں نا اس دودھ میں سے جو ملائی نکل رہی ہے اسی سے تو ہماری ملائی والی آئس کریم بنے گی تو یہ دیکھیں یہ دوسری بار ہے جو میں نے پانچ منٹ کے لیے اسے چھوڑ دیا تھا دوسری بار اس کے اوپر اتنی موٹی سی لیئر ماشاءاللہ سے ملائی کیا گئی ہے اب دیکھیں پھر سے میں اسے چھوڑ دوں گی تھوڑا مکس کرنے کے بعد پاس میں آپ برابر میں اپنا کوئی بھی کام کرتے رہے آرام سے ساتھ ساتھ اسے دیکھتے رہے جیسے ہی موٹی سی ملائی کی اس کے اوپر لیئر آ جائے گی آپ نے مکس کر دینا تو چلیے جی اب تیسری دفعہ انہی موٹی ماشاءاللہ ماشاءاللہ یہ ہے میڈیم لو فلیم پر پکانے کا میڈیم لو فلیم پر پکائیں گے آئسکرین پرفیکٹ بنے گی کسی کریم کی ضرورت نہیں اب دیکھیں تین بار اس میں پانچ پانچ منٹ چھوڑنے سے اچھی خاصی ملائی آئی ہے تو سوچیں پچیس منٹ اس طرح ہر پانچ پانچ منٹ تک ہم اسے چھوڑیں گے تو یہ بہت زبردست تیار ہو جائے گی تو یہاں پر ہم نے پچیس سے تیس منٹ اسے ہر پانچ پانچ منٹ کے بعد اچھی طرح مکس کرتے ہوئے پکا لیا ہے بلکل پک کر تیار ہے تو اس سٹیج پہ آپ نے چھوڑے کے فلیم کو آف کر کے اسے تھوڑی دیر کے لیے روم میں رکھ دینا ہے روم ٹیمپریچر پر آ جائے جب یہ روم ٹیمپریچر پر آ جاتی ہے نا تو اس نے اتنا گاڑا ہو جائے نا اس کے اوپر ایک اور موٹی ماشاءاللہ ملائی آگئی ابھی تک میں نے اسے میٹھا بنانے کے لیے چینی کا استعمال تو کیا ہی نہیں تو اب ہم اسے میٹھا بھی بنائیں گے تو اس کے لیے آپ نے آپی کی یہاں پر بھی بات کو ذرا سا دھیان سے سننا ہے آپی کے پاس تھا کنڈینس ملک تو اس لیے میں نے اس میں تین کھانے کے چمچ چینی کا پاورڈر ڈال دیا اور دو کھانے کے چمچ کنڈینس ملک ڈال دیا لیکن اگر آپ کے پاس کنڈینس ملک نہیں ہے یہ ویسے اتنی زیادہ کریمی پنتی ہے آپ اسکپ کر دیں نئی ڈالیں بالکل ضرورت نہیں ہے کنڈینس ملک کی ہو تو ڈال لیجئے گا ویسے بزار سے خرید کر سپیشل استعمال کرنے کی ضرورت نہیں ہے ٹھیک ہو گیا تو آپ نے چھے کھانے کے چمچ چینی پاورڈر ڈال دینا اس کے بعد آپ کوئی بھی شربت کا استعمال کر سکتے اس سے کیا ہوگا لائٹ سا کلر آجائے گا جیسے سندل شربت ہے بزوری شربت ہے ہمارے یہاں گرین لال شربت سندل شربت بزوری شربت ہر شربت کے جو شیشیں ہیں وہ رکھے ہوتے ہیں کیونکہ ہمارے یہاں جو نا سب کو بہت شوق ہے ڈیفرنٹ ڈیفرنٹ کلرز کے شربت استعمال کرنے کا اس لیے تو آپی کے تو ہاتھ چڑی شیشی تو آپی نے ڈال دیا اس میں سے دو کھانے کے چمچ بھر کر تو اس میں میٹھا پورا آگیا تو اگر آپ کے پاس شربت میں نہیں ہے تو پھر آپ نے اس میں آٹھ کھانے کے چمچ چینی ڈالنی ہے پاوڈر تو پھر اس میں چینی کی مٹھاس پوری ہوگی جب تک آئیس کی میٹھی نہ نہ ہوا تب تک مزے کی نہیں لگتی تو اس کڑائی میں ہم نے چند ڈرابس اس میں ونیلا ایسنس ڈال دیا ہم ونیلا آئس کین بنا رہے ہیں تو اس لیے ونیلا ایسنس ڈالنے سے اس میں خوشبو آ جائے گی ونیلا والی اس کے بعد آپ نے جوسر کا جگ لے لینا ساری چیزیں مکس کر لی ہوئی ہیں اب جوسر کے جگ میں ڈالیں گے مشین کو چلائیں گے صرف دو منٹ کے لیے ٹائم نوٹ کر لینا ہے دو منٹ چلانی ہے دو منٹ سے زیادہ نہیں چلانی تقریباً آدھا جگ ہے ہی آئس کین کا تو اس میں سے ماشاء اللہ سے میرے دو چھوٹے چھوٹے ڈونگے بن جائیں گے میں نے یہاں پر ونیلا آئس کین بنای اور آدھی اس میں میں نے تھوڑا سا روح افزہ ڈال دیا جامشیری یا روح افزہ جو بھی آپ کے گھر پر لال شربت ہو اگر آپ استعمال کرنا چاہیں تو کر سکتے ہیں اگر آپ پستہ آئس کین بنانا چاہیں تھوڑے سے باری کٹنگ کر کے پستہ ڈال دیں مینگو بنانا چاہیں تو مینگو کی پیوری مکس کر دیں اس سٹیج پر ٹیک ہو گیا تو میں نے آدھی جو ہے وہ لیدہ سے فریزر میں رکھی اور آدھی جو میں نے یہاں پر کیک پین میں ڈال دیا ایک کو میں نے کڑائی میں ڈال دیا ایک کو کیک پین میں ڈال دیا تو ماشاءاللہ سے دیکھیں کتنی ساری آئس کیم بنیا اور پوری رات کے لیے میں نے انہیں ڈی فریزر میں رکھ دیا تھا اوپر سے بلکل بھی میں نے انہیں کسی بھی چیز سے ڈھکا نہیں اسی طرح ڈی فریزر میں رکھ دیں اور اگر سلور سٹیل کے برطن کا استعمال کریں گے آئس کیم بہت جلدی تیار ہوتی ہے لیکن میں نے پھر پوری رات رکھ دی تھی سیکنڈ نیوے سب سے پہلے میں نے یہ کڑائی والی آئس کیم نکالی جسے میں نے دو کلر میں تیار کر لیا تھا سیم یہی آئس کیم ہے تو میں نے بچوں کو پہلے دے کر دوسرے کمرے میں بھی جوا دیا میں نے کہا آپ دوسرے روم میں بیٹھ کر آرام سے اپنی آئس کیم کو انجوائے کرو اور مجھے اپنی ویڈیو کو بنانے دو اپنے پیارے پیارے ویورز کو اس کا رزلٹ دکھانے دو کیونکہ بچے جو ہیں آئس کیم بن جائے تو بچے پیچھا نہیں چھوڑتے جب تک آئس کیم کی ہم کٹنگ کریں بچے آپ کے پیچھے پیچھے رہتے ہیں تو بچوں کو میں نے خوش کرنے کے لیے کڑائی والی دے کر انہوں نے بھیج دیا اور یہاں پر دیکھیں یہ آئس کیم ہماری بن چکی ہے اور کتنی زیادہ یہ کریمی ہے اور یہاں پر ہمیں ویڈیو بنانے میں کافی ٹائم لگ جاتا ہے یعنی کہ علیدہ علیدہ سے ویڈیو کا پار لینا یہاں پر کٹنگ کرنا پھر کٹنگ کر کے دکھانا پھر تھم نیل کے لیے بھی یہاں پر پکچر لینا تو اس حساب سے دیکھا جائے اس آئس کیم نے ہمارا بڑا ہی ساتھ دیا اور اسے کٹنگ کرتے وقت بھی ہم نے بڑا انچوائی کیا بہت زیادہ یہ کریمی اور اتنی زیادہ اس میں سے جو کہتے ہیں وہ اتنی اچھی خوشبویں آ رہی تھی ونیلہ آئس کیم بنائی ہو تھوڑی ہم نے اس کے اندر روح اپسا بھی میکس کر دیا تو بہت ہی مزیدار بنی تھی یقین ماں نے اتنی کریمی ہے آپ دیکھیں ماشاء اللہ سے اس میں ذرا برابر آئس نہیں آتی آپ دس سے پندرہ دن رکھ دیں اس کو اپنے ڈی فریزر میں جب بچوں کا دل چاہے آپ بچوں کو اس طرح سے کٹنگ کر کے دیں انشاءاللہ تعالی آپ جب پہلی بار بنائیں گے آپ کا دل خوش ہو جائے گا اللہ حافظ